اسلام علیکم ورحمت اللہ شہیر سے علوی آپ سے مخاتب ہوں پچھلے ستائیس دنوں سے ایک شخص ازرائیل کا جھنڈا لگا کے ازرائیل کی حمایت میں بکواس کرتا رہا ہے اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے بیٹھ کے ہمیں مجبوراً جانا پڑا وہ ازرائیل کا جھنڈا پھاڑ کے اور اس کے خلاف ایکشن لینا پڑا اور جب وہ ہائپ کریئٹ ہوئی تو تب جا کے پولیس بھی آئی اس کے خیمے کو بھی جلا کے چلے گئے اور ابھی وہ جیل میں ہے بات یہ ہے کہ اب پاکستانیوں جب تک تم لوگ پہل نہیں کروگے کسی نے نہیں آنا جب تک تم لوگ دلیر نہیں بنوگے تب تک کفر لرزے گنی جب تک ان کے گٹوں میں بیٹھے روگے تب تک یوں ہی جو ہے نا تباہ و برباد ہوتے روگے اور اس طرح کی آئیڈیالوجی والے لوگ ہمارے پارلیمنٹ تک پہنچ سکتے ہیں تمام پاکستانیوں سے درخواست ہے پورے پاکستان میں ہماری تنظیم جو سٹیٹ یوت پارلیمنٹ ہے یہ تمام سیاسی اور مذہبی جماعت کے جو یوت ونگز ہیں ان کی لیڈرشپ کا آلائنس ہے جو ہمارے نظریہ کے نوجوان ہیں ان کا آلائنس ہے اس کی تنظیم سازی شروع کریں پورے پاکستان میں جیسے یہ لاگ ڈاؤن ختم ہوگا کرونا وائرس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ جب ٹھیک ہو جائے گا ملکی نظام تو فوراں سب سے پہلا جلسہ ہم لو ہم لوگ مینارے پاکستان لاہور میں کریں گے نوجوانوں کا انشاءاللہ اور تیسرا جلسہ ہم لوگ لیاقت باق راول پینڈی میں کریں گے اور پھر کنٹری وائٹ کیمپین انشاءاللہ نظریہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہوگی ہمارا آٹھ پوائنٹ ایجنڈا ہے جو ڈیمانڈز ہیں نمبر ون سب سے پہلے یہ کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو فل فور پاکستان واپس لائے جائے اور اس پہ عمل درامت شروع کر دیا جائے اس کیمپین پہ نمبر ٹو تعل آئیمی نصاب میں مصبت تبدیلیاں ہوں ہمارے بچوں کو سنڈریلا اور میسٹر شپس کی جگہ محمد بن قاسم ٹیبو سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی تارک بن زیاد سیدنا خالد بن ولید کے بارے میں پڑھایا جانا چاہیے تاکہ وہ جسٹن بیبر کی اولاد نہ بنیں یا مایکل جیکسن یا ہیری پورٹر کے گٹوں میں نہ گھزیں تاکہ وہ عملی طور پہ ایک اسلامی جانباز بنیں نمبر تھری تمام وہ لوگ میڈیا پہ بین کیے جائیں جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پاکستان کی اسلامی کا ایڈیالوجی کے خلاف بکواس کر رہے ہوتے ہیں اسے ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں نمبر فور there should be a check and balance in each and every educational institute کے no teacher professor lecturer should be allowed to speak against پاکستان and its ideology جو آ کے بکواس کر رہے ہوتے ہیں ہم ایک نومکلی انڈیا کے ساتھ ٹھیک تھے پاکستان کو بننے کی کیا ضرورت تھی ایسے لوگوں پہ check and balance رکھا جائیں اپنے بندے ایجنسیز کے بھیجے جائیں check and balance رکھے جائیں اور جو بھی آپ لوگوں کو طریقہ کار پ اور ایسے لوگوں کو پاکستان کی آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے سے بچایا جائے نمبر فائیو anyone speaking in favor of israel in any means in parliament or anywhere else at media or in any sort of educational institute کہ جی ہم اکنومکلی ٹھیک ہو جائیں گے دیکھو عرب والے بھی جو اسرائیل کو accept کر رہے تو ہمیں بھی کر لینا چاہیے خبردار اس طرح کی بات کوئی بھی کرے گا اسے fill for expel کیا جائے یہ قانون بنایا جائے ہمارے ملک میں یہ demand ہے اگلی demand یہ ہے کہ fia cyber crime میں ناموسے رسالت کا proper ایک wing بنایا جائے تاکہ اس میں صرف وہ cases ڈیل کیا جائیں جو حضور علیہ السلام یا صحابہ اکرام یا اہل بیت کے خلاف جو گستاخیاں کی جاتی ہیں ان کو counter کرنے کے لیے اور ان کے accounts fill for block نہ کیے جائیں صرف ان کو پکڑ کے سرعام سزائیں دی جائیں اور پھر ایک wing fia میں بنایا جائے ان لوگوں کے خلاف جو کہ پاکستان پاکستان کی سالمیت پاکستان کے نظریہ کے خلاف بکواس کر رہے ہوتے ہیں انہیں صزائی دی جائیں اور وہی wing یہ کام کرے کہ ڈھونڈے کون سے ایسے پاکستانی ہیں جو ملک سے باہر دفع ہو کے ازائلم لے کے بھاگ کے اور گستاخیاں کرتے ہیں یا پاکستان کے خلاف بولتے ہیں ایسے لوگوں کو واپس بلائے جائے طریقہ کس طرح ہے بلانے کا یا آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کسے پکڑنا ہے اس کے عیرے غیرے کو آگے پوائنٹ نمبر سیون ہماری foreign policy آزاد ہونی چاہیے اور نمبر ایٹ پاکستان آج کے بعد international pressure کے انڈر نہیں آئے گا ہم خود مختار قوم ہیں اور ہم انشاءاللہ طرح آزادی کی حصیت سے جییں گے اور انشاءاللہ پاکستان سوپر پاور بنے گا اور مظلوم مسلمانوں کے برما فلسطین سیریا لیبیا بوسنیا چیچنیا کشمیر دنیا میں جس کونے میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اغوانستان ان کے مظلوم مسلمانوں بھائیوں ماں بیٹیوں کی آواز بنے گا اور پاکستان امت مسلمہ کی قیادت کرے گا انشاءاللہ طالح پاکستان ہمیشہ زندہ باد اس ویڈیو کو تمام چینلز پر تمام اپنے فیس بک ویٹس ایپ پر فارورٹ کریں اور تیاری کریں تنظیم سازی شروع کریں آپ میں سے جو جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمارے نظریہ سے میچ کرتا ہے کوئی ممبرشپ فارم فل کرنے کی ضرورت نہیں آپ سارے ہمارے ممبریں تنظیم سازی کریں اپنے علاقوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے جیسی لوگ ڈاؤن ختم ہوتا ہے تو جلسوں کا اعلان کیا جائے گا پاکستان ہمیشہ زندہ باد